بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اس کے ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیخہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آج کی ویڈیو میں کشمش اورگینک پروڈکس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ لوگ کو اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروڈکس ہیں وہ ورث بائنگ ہیں یا نہیں آپ لوگوں کو اپنا پیسے میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں اچھا جی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں ان سے آرڈر کی ہیں کل میرا پارشل جو ہے مجھے ریسیب ہوا اور یہ ہے جی کشمش اورگینک سکن کیر والوں سے آیا ہے یہ میجک گلوئنگ ماسٹرائزر ایک میں نے منگوایا ہے اور ایک جو ہے وہ پور مینیمائزنگ ماسٹرائزر مانگوایا ہے میجک گلوئنگ ماسٹرائزر کی پرائز جو ہے وہ چودہ سو روپے ہے اور پور مینیمائزر ماسٹ کی پرائز جو ہے وہ بہرہ سو روپے ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ کشن ڈیلیوری اماؤن جو میں نے پی کیا ہے وہ تیس سو چالیس روپے ہے یعنی کہ تیس سو چالیس روپے جو ہیں وہ میرے ڈوب چکے ہیں تو وہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے کارڈ بورڈ پیک کے اندر جو ہے وہ میری یہ دونوں چیزیں مجھے ریسیو ہوئی ہیں یہ دیکھیں ایک پور مینیمائزر ماسک اور ایک میجک ماسٹرائزر اور ان کے اوپر کوئی ببل ریپ وغیرہ نہیں ہوا تھا یہ اسی طرح سے اس باکس کے اندر تھی اچھا جی تو اس ماسک کے اوپر جو ہے وہ بھی کچھ کلیمز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں خیر اور اس ماسٹرائزر کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ آئل آئل فری ہے نون گریزی ہے سودی سکن اور اچھا ایک ماسٹرائزر ہے میجک ماسٹرائزر اچھا جی اس پروڈکٹ کی جو تاریفیں ہیں اس کے پل باندھے گئے تھے بہت زیادہ ان کے انسٹرگرام پہ ان کے فیس بک پہ ان کی ایون انہوں نے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ریویوز شیئر کیے ہوئے تھے تو میں نے سوچا وائی نوٹ گیویڈ اٹھ ٹرائ اور میرے کچھ سبسکرائبرز بھی مجھے بول رہے تھے کہ کشمیش آرگینک پروڈکٹس کو ٹرائے کریں اور ان کا ریویو شیئر کریں کہ ہمیں یہ پروڈکٹس جو ہے وہ خریدنے چاہیے یا نہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں پہلے ہی کہ آپ لوگ یہ پروڈکٹس بلکل بھی پرچیز نہ کریں اور آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ زائے نہ کریں اچھا جی تو وہ کیوں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ سی اس کو ٹرائ آؤٹ کرنے کے لیے اور جیسے ہی جو میرا پارسل ریسیو ہوا میں نے اس کو اوپن کیا اور میں اپنا فیس واش سے اپنا جو ہے وہ فیس واش کیا اس کے بعد میں ان کو ٹرائے کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے ان کو اپنے ہاتھوں پر نکال کے اور اپنے فیس کی طرف لے کر گئی اپنے ہاتھ تو اتنی کوئی گندی سمیل اتنی گندی سمیل تھی اس کی اس پروڈکٹ کی کہ جیسے جیسے اب میں آپ لوگ کو کسی نہ بتاؤں کہ جیسے پبلک ٹوائلٹ میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے پبلک ٹوائلٹ میں سے جو گندی سی تیز قسم کی جو سمیل ہوتی ہے ٹوائلٹ والی وہ سمیل ہے اس میجک مانسٹرائزر کی تو میں نے تو بہت مجھے بہت زیادہ ہائی ہوپ سی اس پروڈکٹ کے حوالے سے کہ بہت اچھا کام کرے گا لیکن بلکل بھی جو ہے وہ میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا تو دور کی بات مجھ سے اس کی سمیل بلکل بھی برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ان کو کل سے جو ہے وہ ان کے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہر جگہ میں ان کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے اپنا جو ایشو ہے وہ ڈسکس کیا ہے ڈسکس کرنا کوئی چپ چپی کریمز اگر اپنے موہ پہ لگائیں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے یہ آئل فری نون گریزی سوچ کے یہ مویسٹرائزر مگوایا تھا لیکن بس اب کیا بول سکتے ہیں جو اس پر پروڈکٹس منشن ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خراب ہو جائے سڑ جائے اور اس کی ایسی کوئی سمیل آجائے جس میں سے تو لاسٹ یئر میں نے جو ہے وہ نیوٹر جینا کا ہائیڈرو بوسٹ والا مویسٹرائزر ٹرائے کیا تھا جیل والا اس کی اسی طرح کی جیل لائک کنسیسنسی تھی لیکن وہ بہت زبردست مویسٹرائزر ہے تو اگر آپ لوگ کسی اچھے مویسٹرائزر کی تلاش میں ہیں جو آپ لوگ کی سکن پر میری طرح کافی آئلز وغیرہ آتے ہیں تو آپ اچھے نون گریزی مویسٹرائزر کی تلاش میں تو آپ نیوٹر جینا کا ہائیڈرو بوسٹ والا مویسٹرائزر آنکھیں بند کر کے پھر چیز کر لیں بہت زبردست پروڈکٹ ہے بڑی ایزیلی آپ کے سکن کو اچھی طرح سے مویسٹرائز کرتا ہے ایزیلی سکن کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے بلکل بھی گریزی نہیں ہے وہ بہت زبردست پروڈکٹ ہے نیوٹر جینا کا ہائیڈرو بوسٹ جیل والا مویسٹرائزر جو ہے ٹھیک ہے جی تو آپ وہ پرچیز کر لیں ان چیزوں پر اپنے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میجک مویسٹرائزر میجک مویسٹرائزر مطلب میجک تو دور کی بات ہے پہلے آپ اس کو اپنے اس قابل تو ہو کہ اپنے فیس پہ لگائیں اس کی سمیل تو اس قابل ہو کہ آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر سکیں اچھا جی دوسرا پروڈکٹ ہے جی یہ پور منیمائزنگ ماسک اور اس کے پر کلیرلی منشن ہے کہ آپ نے اس کو ریفریج ریٹ رکھنا ہے یعنی اس کو فریج میں رکھنا ہے تو جیسی میرا پروڈکٹ مجھے دیسی ہوا تھا میں نے اس کو جو ہے وہ اوپن کے بغیر پہلے ہی اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ دیکھتا کچھ اس طرح سے ہے ٹومیٹو ماسک ہے یہ اور ٹومیٹو جیسے ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اس میں سے مجھے کوئی ایسے سمیل کی ایشو نہیں دیکھنے کو ملا اس طرح اس کی کنزسسنسی ہے اور اگر خراب ہونی ہوتی رستے میں چیز مطلب ٹی سی ایس والا اس کو لے کے آ رہا ہے گرمی میں اگر گرمی سے پروڈکٹ خراب ہوئے ہوتے تو یہ ماسک میرے خیال سے خراب ہوتا کیونکہ اس کے اوپر کلیری منشن ہے کہ آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے میجک مانسٹرائزر پہ ایسا کچھ بھی منشن نہیں ہے تو میجک مانسٹرائزر کے رستے میں خراب ہو گیا ہے کسی میجک کے ذریعے سے تو اس کے اوپر ریفریجیٹ کرنے کا لکھا ہونا چاہیئے تھا تو یہ تھی میری ویڈیو آپ لوگ کو پسندائے